موسیقی ہوں گے کہ ایک سکتہ سا چھا گیا تھا اور وہ سکتہ سا تاریخ تھا گفتگو سن کر کیونکہ جس طرح ابی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس خالق نے جو تخلیق کی ہے محمد وعالی محمد علیہ السلام کی وہ کمال تخلیق ہے یعنی انہوں نے آپ کو مفصل بتلایا کہ کس طرح سے میں ان کی بات کو چار شان لگانا چاہتا ہوں کہ کیسا نبی بنایا کیسا حبیب بنایا کہ قرآن اللہ کا آیتیں حبیب پڑھ کے سنائے گا پیدا اللہ کرتا ہے نفسوں کو پاک میرا محمد بناتا ہے اور خالق اکبر اگر ماہ سیام کی روزے آپ پر واجب کرتا ہے تو تعداد بتلاتا ہے میرا پاک رسول اگر حج کا آپ پر حج واجب کیا تو ارکان حج سکھلاتے ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے یہ غور کیا کہ کیا اختیارات ہیں کیسے اختیارات ہیں اس سے پہشانہ جاتا ہے کہ نبی کی سٹیٹس کیا ہے میار کیا ہے توقیر کیا ہے عزت کیا ہے حیت کیا ہے عظمت کیا ہے اور جس طرح علامہ صاحب فرمانے تھے کہ جو لوگ وہ صرف جو اللہ اللہ بھائی یہ صرف اللہ حکمان نا عبلیس کا مذہب ہے اللہ کی نشانی اوپر بھی مان رکھنا ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ بڑے نا بڑے دلچسپ پوائنٹ پہ آپ لے آئے ہیں بات کر کے کہ صرف اللہ یہ تو میں نے پہلے کہا جی بلکل ایسا ہے کہا جاتا ہے لیکن آپ نے جو چار چاند لگائے اس میں بڑی دلچسپ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ خدا آپ نے کہا کہ حج اللہ کا بتات مصطفیٰ ہے نماز اللہ کی بتات مصطفیٰ ہے کلام اللہ کا کلام اللہ بتات مصطفیٰ ہے لیکن اس سے بڑھ کے میں جملات کر رہا ہوں خالق اللہ ہے سبحان اللہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے ایبن خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس خالق کا کہ یہ اللہ ہے مصطفیٰ بتا رہے ہیں سبحان اللہ یہ نماز روضہ حج زکاة تو بہت میں رہ گیا خود اللہ کی معرفت ہمارے مصطفیٰ قرار ہیں یعنی وہ کمال ہے مصطفیٰ میں سبحان اللہ لفظ کمال چھوٹا ہے لفظ کم پڑ جاتی ہیں میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے سبحان اللہ اب جن کو مصطفیٰ کی تعریف نہیں آتی ان کو تو شک پڑے گا نا یہ علی کی تعریف زیادہ کرتے ہیں اللہ علیہ وآلہ بھئی تم ہم سے کبھی علی کے مولا کی تعریف سن کے تو دیکھو سبحان اللہ جو علی کا بھی آقا ہو جو علی کا بھی مولا ہو جو علی پر بھی حجت ہو سبحان اللہ اسے مصطفیٰ اللہ 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 محمد محمد سبحان اللہ اسے محمد کہتے ہیں لفظ چھوٹے ہیں اسے احمد کہتے ہیں محمد عربی میں اسم مفعول بنتا ہے یعنی تعریف کیا ہوا جب تھے محمد جب اس نے خلق کیا تعریف پہلے کی سبحان اللہ یعنی تعریف کیا ہوا کوئی نہیں تھا وہ تھے سبحان اللہ یعنی تعریف کرنے والا تھا یعنی تعریف ہو رہی تھی سبحان اللہ ایسا ہی بلکل ایسا ہی اور جب تعریف کی جا رہی تھی اور تاج رسالت تاج نبوت سجایا جا رہا تھا سبحان اللہ تو کوئی دیکھنے والا بھی تھا بلکل ایسا ہی اس لئے قرآن نے کہا قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنُ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ حبیب کے حدیدین سے کہ میری رسالت کا گواہ میری نبوت کا گواہ ایک تو وہ کافی ہے جس نے بنایا اللہ سبحان اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے سبحان اللہ مفسرین نے لکھا ہے وہ ہیں علی ابن ابی تعالی وہ ہیں مفسی مصطفی نبی کے علم کا وارث علی نبی کے حلم کا وارث علی نبی کی شجاعت کا وارث علی نبی کی سخاوت کا وارث علی سخاوت علی کرے پتہ نہیں نبی کر رہا یا علی کر رہا ہے سبحان اللہ ایسا ہی ہے تو پھر نبی کی مسند کا وارث کوئی اور کیسے بن سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اور جب بنانے کی کوشش کی گئی بڑی باتیں بات کر رہا اور بنایا گیا جہری طور پر جب بنا دیا گیا تو یہ حالت ہوئی جو آج اسلام کی حالت ہے اسلام کی آج جو حالت ہے یعنی ہم امت مصطفیٰ ہیں لیکن زیادہ عیسی علیہ السلام کے بارنے والے موجود ہیں کائنات کال ہے آپ کے پاس اگر آپ لے اجازت ہے آپ بسم اللہ جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے جی والیکم سلام قبلہ میں احسن بول رہا ہوں ناروے سے جناب جناب کچھ سنانا چاہیں گے آپ قبلہ کچھ جی میں ایک ایک منقبت پڑھتا ہوں جناب بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ سیدہ کی دعا ایک دعائے خلیل واہ سیدہ کی دعا ایک دعائے خلیل ان کے گھر حشر تک پرچم آباس کا ان کے گھر حشر تک پرچم آباس کا تا قیامت امامت میں وہ خود کفیل سیدہ کی دعا ایک دعائے خلیل ماشاءاللہ واہ ماشاءاللہ جعفر و حمزہ سکتار اسلام ہے چاہلو حمدہ سال آر اسلام ہے تفضل افضلیت میں ان کی کیسے قالو کی سیدہ کی دعا ایک دعائے خلیل ماشاءاللہ ازمہ سے دونوں ہوئیں مستجاب لیکن اپاس سا ہے علمدار کون لیکن اپاس سا ہے علمدار کون اس کا سانی ہے کوئی نہ کوئی مسیح سیدہ کی دعا ایک دعائے خلیل سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے سمجھا وفا کے معنی تمام ہم نے سمجھے وفا کے معنی تمام تاج و کردار عباس موکم دلیل سیدہ کی دعائے دعائے خلیل پوری ازمہ سے دونوں ہوئیں مستجاب سبحان اللہ 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 تقائی عباس کی اللہ اللہ تقائی عباس کی ناز جس پر کرے کوثر سلسبیل ایدا کی دعا ایک دعائے خلیل پوری ازمہ سے دونوں ہوئیں مستجاب سبحان اللہ تُو نے نصرت یہ اشعار اچھے کہے بخش دے گا تجھے تیرا رب جلیل سیدہ کی دعا ایک دعائے خلیل پوری ازمہ سے دونوں ہوئیں مستجاب بہت بہت شکریہ قبلہ اللہ آپ کو اسلامت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ جناب اللہ حافظ جو مصطفیٰ کے پاس ہے جی وہی اس عطا کرنے والے نے عطا کیا علی ابن ابی طالب سبحان اللہ رسالت اور نبوت یہ عہدہ ہے مصطفیٰ کے پاس سبحان اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ علی کے رسول بھی ہیں سبحان اللہ علی کے نبی بھی ہیں جس طرح وہ ہمارے رسول ہیں ہمارے نبی ہیں لیکن اسی رسول نے کہا اسی ہمارے نبی نے کہا ایک عجیب واقعہ برپا کر کے کہا اور پہلے پوچھا سبحان اللہ کہ میں تم سب پر تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں سبحان اللہ سب سننے دیکھنے والوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ ہیں تو پھر فرمایا من کنت مولا ہو فحاد علی المولا سبحان اللہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا چونکہ ہمارا موضوع خدا اور اہلِ بید خدا ہے خالق یہ ہیں مخلوق یہ ہیں خدا کو پہنچانے والے خدا کا ہم کو پتانے والے ہاں کچھ اور ہوتا خدا کسی اور طریقے سے اپنی معرفت کرواتا لیکن نہیں خداوند عالم نے اپنی معرفت کروائی محمد و آلِ محمد کے ذریعہ سے سبحان اللہ اور محمد و آلِ محمد کے ذریعہ سے معرفت کروا کر درود بھیجا محمد و آلِ محمد پر سبحان اللہ اور محمد و آلِ محمد نے فقط اللہ پہنچایا نہیں بلکہ اپنا وہ جو زینت ہے دنیا کی المالو والبنونو زینت الحیاد الدنیا والباقیات السالحات یہ کائنات کے پیچھے اس دنیا کے پیچھے دنیا داری کے پیچھے پڑھ کے جو لوگ خلافت پر قبضہ کرنے والے تھے نا وہ حکومت چاہتے تھے نا وہ دولت چاہتے تھے نا وہ شہرت چاہتے تھے نا وہ اپنی دنیا اچھا کرنا چاہتے تھے نا لیکن یہ دنیا کے وارث ہیں یہ تو جنت کے وارث ہیں انہوں نے وہ جو المالو والبنونو زینت الحیاد الدنیا مال اور بیٹے اور اولاد دنیا کی زینت ہے سب کچھ قربان کر دیا اس خدا کے لئے سبحان اللہ مصطفیٰ نے نانا نے یہ اس طرح کہوں نانا نے خدا کو پہنچایا سبحان اللہ نواسوں نے خدا کو بچایا سبحان اللہ اس لئے تو نانا نے کہا کہ وہ درود درود ہی نہیں جس میں میری آل شامل لا سبحان اللہ تو مصطفیٰ کی یہ شان کہ خدا اپنی معرفت کو مصطفیٰ وسیلہ قرار دے سبحان اللہ یعنی اپنی معرفت کروانے کے لئے خدا بند عالم مصطفیٰ کی ذات پاک کو وسیلہ قرار دے اب جب خدا ہم تک آنے کے لئے پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ لے رہا ہے سبحان اللہ اپنے محبوب کا وسیلہ لے رہا ہے تو وہ تمہیں اپنے محبوب تک پہنچے بغیر اپنے تک جانے دے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا جب وہ خود تیرے پاس نہیں آتا مصطفیٰ کے بغیر سبحان اللہ تو تو مصطفیٰ کے بغیر اس کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اور ایک اور پوائنٹ کی بات مرد کرنا چاہتا ہوں جنہ کیونکہ خدا اور اہلِ بیعت کوشش کروں گا بکاوی ذریعی باتیں محمد تعریف کیا ہوا سبحان اللہ مصطفیٰ کے اسمِ گرامی نامِ نامی جو خداوندِ عالم نے رکھا محمد اور محمد یعنی کیا شان تھی پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ خدا جو سمجھ میں نہیں آتا جس کو صرف ماننا ہے کہ خدا ہے ایک ہے ہر چیز کا خالق ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا اس کا بتایا ہمیں مصطفیٰ نے سبحان اللہ یعنی اگر محمد میں کمالِ خدایی نہ ہوتا ہاں ہاں سبحان اللہ تو خدا کبھی بھی اپنی معرفت کا وسیلہ محمد کو نہ بناتا لا نعم ایسا ہے ایسا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر فاطمہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ ثانی مصطفیٰ نہ ہوتی جانِ مصطفیٰ نہ ہوتی شانِ مصطفیٰ نہ ہوتی قنیدِ خدا جیسے فاطمہ تھی ویشہ کوئی اور نہیں تھا نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے مصطفیٰ کی اہلِ بیت کا تعارف فاطمہ کے ذریعے نہ کروا تھا اللہ نے اپنا تعارف محمد کے ذریعے کروایا اور محمد کی اہلِ بیت کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کروا ہے جب جبریل نے پوچھا نا من ہم تحت القصہ ہے یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے جبریل کا سوال بتا رہا ہے کہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کو یا خدا جانتا ہے یا وہ جو نیچے ہیں یہ وہ جانتے ہیں کہوں نے چادر کے نیچے ہیں تو اللہ جواب دے کرتا ہے ہم فاطمہ تو سبحان اللہ وابوہا سبحان اللہ وبعلوہا وبنوہا سبحان اللہ چادر کے نیچے جن کے لئے میں نے سب کچھ خلق کیا زمین آشمان چان ستارے چونکہ خدا اور اہلِ بیت موضوع ہے نا چادر کے نیچے پانچوں جمع ہو گئے حدیثِ کساب صاحب نے پڑی الحمدللہ سبحان اللہ پانچوں چادر کے نیچے اور میں کہوں گا عرض کروں گا جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ جسنا ہو شکے کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں چاہے اکیٹ نے بیٹھ کے پڑھ لیں حدیثِ کساب کو پڑھا کریں کیونکہ حدیثِ کساب کے صدقے میں سبحان اللہ کساب والی صدقیوں کے صدقے کساب والی ہشتیوں کے صدقے میں ہم تک نماز پہنچی ہم تک قرآن پہنچا ہم تک روضہ پہنچا ہم تک حج زکاة یہ سب کچھ پہنچایا ان ہستیوں نے جو کسا کے نیچے تھی سبحان اللہ ان ہستیوں نے جو کسا کے نیچے تھی قبلہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ باکن ایسا ہے ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہم پڑھ کے بہت تیزی سے گذر جاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا اس کچھ نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ ہوتا قبلہ غلط تُنہیں کہا دیا میں نے یعنی اے میری حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا تو اس کچھ نہ ہوتا میں باقی کچھ نہ ہوتا تو اگر کچھ ہے تو ان کے صدقے میں ہے یہ ہی تمہارت کر رہا ہوں جب پانچوں اب چونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس وہ ساری حدیث جو آپ پڑھ چکے ہیں جانتے ہیں تو میں اتاکہ رہا تھا کہ جتنا ہو شکے حدیثِ قصہ کو اپنے گھر میں پڑھا کریں اگر آپ کی کوئی دکان ہے کوئی کاروبار ہے تو وہاں پہ پڑھا کریں پیغمبرِ خدا کا وعدہ ہے کہ جہاں پہ پڑھی جائے وہاں پہ برکت ہوگی وہاں پہ رحمت ہوگی جب پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے جب وہ ہشیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئیں جن کے بارے میں جبریر کہتا ہے من ہم تحت القصہ جب وہ جمع ہو گئیں تو پیغمبرِ گرامی نے بِترَفِ قِسَائِ الْيُمْنَا دائیں ہاتھ سے چادر کا کونہ پکڑا وقال اور کہا اللہم اِنَّا هَا اُلَائِ اَهْلُ بَيْتِ یا اللہ ہا اولائے سے مراد یہ ہازہ اس میں اشارہ لیکن ہا اولا سے مراد یہاں پہ لیا جا رہا ہے یا اللہ یہ بس یہ جو چادر کے نیچے بتایا جا رہا ہے جاننے بالے جانتے تھے کہ کہا جائے گا اہلِ بیعت میں یہ بھی شامل وہ بھی شامل ایسا ہی اور ایسا ہوا جب چادر کے نیچے ہوں گی نا جامان تو ایک ام المومنی امہات المومنین کی شان اپنی جگہ پہ موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ایک ام المومن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارض کیا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں تو ارشادِ مصطفیٰ ہوا انتِ علل خیر بے شک تو بھلائی پہ ہے بے شک تو اچھی ہے اور میں ایسے تھوڑا اضافہ کر دوں جناب بے شک تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں مضمت نہیں آئی باہ تو بھلائی پہ ہے تو بھلائی پہ ہے تو اچھائی پہ ہے خیر پہ ہے گو تو بھلائی پہ ہے گو تو اچھائی پہ ہے پھر بھی گو تو میری بیوی ہے لیکن پھر بھی تیری یہ شان نہیں کہ تُو چادر کے نیچے آ جائے اللہ رہے کیونکہ چادر کے نیچے والے اور ہیں سبحان اللہ باہر والے اور ہیں اب نیچے والے کونہ یہ بتا رہا ہوں اللہم اِنَّا ہَا اُنَا اَحْلُ بَیْتِ یا اللہ یہ ہیں میرے اہلِ بَیْتِ سبحان اللہ کس نے کہا اس زبان کیا بات ہے اس زبان نے جو جب بھولتا ہے اللہ کہتا ہے وَمَا جَانْتَكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوا میرا حبیب اس وقت تک نُٹق ہی نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ پھیلتا سبحان اللہ ایسا ہی میرا مصطفیٰ جو کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں چادر کے نیچے جمع ہونے والے جمع ہوئے پیغمبر نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا آسمان کی طرف اشارہ کر اللہم اِنَّا هَا اُلَا اَحْلُ بَیْتِ یا اللہ یہ ہیں میرے اہلِ بَیْتِ اور کہا ہیں وہ لوگ جو اصحاب کو اور اہلِ بَیْتِ کو ایک پڑھ لے جمع کرتے ہیں آکے دیکھیں اہلِ بَیْتِ کون ہیں اور اصحاب کون ہیں شہابی وہ ہے جو دروازے سے دور کھڑا ہو کر دروازے کو دستک دے ایسا ہی لیکن اہلِ بَیْتِ وہ ہے جو گھر کے اندر دا داخلہ جی بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دور میں نے چلیے کہا کہ ہو درِ مصطفیٰ درِ مصطفیٰ پہ جو ہاتھ لگے وہ عام نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن اب بات کہیں اور نہ چلی جائے وہی در تھا جس کے ساتھ کیا کیا گیا آپ جانتے ہیں میرا موضوع میں بتبدیل ہو جائے ناظرین آج وہ کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے تو وہ واقعہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ موضوع پلٹ کے مہاں چلا جائے گا اور وہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس ہماری ام المومنین سے کہ آپ خیر پر ہیں آپ خیر پر ہیں آپ اس چادر کی نیچے اس لیے بھی نہیں آسکتی کہ ایک طرف میں سید الانبیاء والمرسلین ہوں دوسری طرف سیدت المسائل عالمین ہیں تیسری طرف سید الشہداء ہیں اور چوتھی طرف حسن مجتبہ استفا سید شماعہ اہل جنت اور پھر اسی چادر کے نیچے ایک وہ بھی ہیں کہ جو وَا رَسُ الْعِلْمُ الْعَالَمِينَ ہیں جنابِ امیر رہ السلام تو اس لیے بھی میں کہہ دیا کہ آپ خیر پر ہیں آپ وہیں رکی رہیں یہاں پہ جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ اور ہیں آپ اور ہیں وہ آپ کی مثل نہیں ہے نہ آپ ان کی مثل ہیں سبحان اللہ پیغمبر خدا نے فرمایا اللہم مَا اِنَّ هَا اُلَا اَحْلُ بَعْدِ خَاسْتِ سبحان اللہ وَحَامَتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِ سبحان اللہ دَمُهُمْ دَمِي اَنْهُمْ اَنْهُمُ الرِّجْسَ بسم اللہ قبلہ کیسے مزاج ہیں ایک سوال بھی ہے اسی ذکر کے حوالے سے جناب یہ سورہ الْعَضَابِ آیت نمبر 33 ارشاد باری طالعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ بَعْدِ اللہ الرِّسَان اَحْلَ الْبَعْدِ وَيُّ تَحْرَ قَمْ تَطْحِيرًا اللہ الرِّسَلَّ اور یہ شاہ عبدالقادر محدث دیل بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اس گار والوں اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی سے تو سوال میرا یہ ہے قبلہ صاحب سے کہ یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیعتِ نبوت یعنی رجس صاحب سے دور رکھے تو یہ دور رکھے جو ہے اور یہ دور کرے جو ہے تو یہ میرا سوال ہے یہ کیسے کرے اور یہ کب وہ جو رجس کے قریب تھے تو ورزباللہ تو اس پر روشنی ڈال کر ہماری تحفیقات میں اضافہ فرمائیں اور دوسری گزائش ہے کہ ابھی ابھی ہمارے بہت محترم شاہ صاحب سید سجاد جعفری صاحب ان کا انتقال ہو گیا ابھی کوئی پہلے گلاسکوں میں تو ان کی مقررت کے لئے دعا کر دیں اور مومنین سے اضطماز آئے کہ انشاءاللہ تعالی جنازہ کل ہوگا جو بھی مومن وہاں پہ پہنچنا چاہے وہ پہنچے اور ان کے صاحب کے لئے آپ ان کے لئے دعا فرمائیں اللہ پاہیتن پاک آپ کو شاد رماند رکھے اور بس صرف ایک شعر کہہ کہ یہ اجازت چاہتا ہوں کہ بی بی پاک کی خدمت میں مارتا تھا جس کا باپ بھی خود اس کا احترام اور باپ بھی وہ جس پہ نبوت ہوئی تمام سبحان اللہ وہ مادرِ حسنین وہ زارہِ نیک نام جبریل جس کے در پہ سلامی دے صبح و شام سبحان اللہ امت میں کیا غضب میرے سرکار کر دیا اس کا نشانِ قبر ہی مصور کر دیا اللہمہ سواللہ محمد وعالے محمد وعجی اجاز کر بلائی صاحب بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں کال کی جناب خدا وعالے محمد وعالے محمد کے صدقے میں شہدہ کر اللہ کے صدقے میں یہ سید جو اس دنیا سے گئے ہیں ان کو جوارِ رحمت مجلد فرمائے جو سوال انہوں نے کیا آیت سے تطہیر کے ترجمے کے حوالے سے وہ بھی امارت کروں گا تو فرمایا احمد مصطفیٰ نے یا اللہ یہ ہے میرے میرے خاص میرے حامی و مددگار سبحان اللہ ان کا گوشت میرا گوشت سبحان اللہ ان کا خون میرا خون ان کی رضا میری رضا سبحان اللہ ان کی ناراضی میری ناراضی جو ان کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے جو ان کو عذیت دے وہ مجھے عذیت دے جو ان سے سلو رکھے وہ مجھ سے سلو رکھے جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے کوئی دوسری بات نہیں ہے اجتحاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نص موجود نہ ہو یہاں پہ نص موجود ہیں کہ جو علی سے جنگ کرے وہ محمد سے جنگ کرے اپنے جہاں جیچے بھی علی سے جنگ کر رہا تھا وہ علی سے نہیں وہ محمد سے جنگ کر رہا تھا ایسا ہی ہے جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے جو ان سے سلو رکھے وہ مجھ سے سلو رکھے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں کس صحابی کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں ممکنی نہیں ہوئی نہیں سکتا جو آقا کل ہو وہ غلام جائشہ نہیں ہوتا یہ سارے جیسے آپ نے کہا بھلائی پہ ہو لیکن یہاں پہ سید النبیین ہے سید الوسیجین ہے سیدت نسائل آلمین ہے سید شباب اہل الجنہ ہے یہاں پہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سردار بنایا ہے سبحان اللہ ایسا ہی یعنی یہ ہے میرے اہلے بیت جب مصطفیٰ اپنی اہل بیت کا قصیدہ مکمل کر چکے سبحان اللہ تو رحمتِ ذلجلال کو جلال آیا تو پھر اللہ نے کہا یا ملائکہ تو و یا سکان سماواتی اے میرے ملائکہ اور اے آسمان پہ رہنے والی دیگر مخلوق انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدیتا ولا فلکا یدورا ولا بحرن یجری ولا فلکا یشری اللہ فی محبتِ ہاولائل سبحان اللہ خمسطِ اللَّذِينَ اتاہتا سبحان اللہ ہم میرے ملائکہ ہم میرے آسمان پہ رہنے والی دیگر مخلوق میں آسمان نہ بناتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے سبحان اللہ میں زمین نہ بناتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے میں سورج نہ دھمکاتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے میں کائنات کی کوئی چیز خلق ہی نہ کرتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے وہ یا خداوند عالم یہ کہا کہ میں نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ ان پانچ کے صدقے میں خلق کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ موجود ہو اور جن کا صدقہ ہے وہ نہ ہو یہ تو عقل بریوانتی خالق کے کل جو صدقہ دے رہا ہے وہ تو ہے لیکن جن کا ہے وہ بھی ہے موجود ہے اور اب اسی آیت ایسی حدیث قصہ میں جبریل نے کہا ہے من ہم تحت تلقیشہ ہیں کون ہیں چادر کے نام اللہ نے کہا ہم فاطمت وابوہا وابالوہا ومنوہا تو جبریل کیا تھا اتا اذرلی کیا مجھے بھی اجازت ہے جبریل جیسے فرشتہ جو غلطی کاری نہیں سکتا سید الملیک سید الملک اجازت لی خدا سے اور خدا چونکہ وحی بھیجنی تھی یہ آیت جس کے ترجمہ بھی ابھی ایک عربلائی صاحب نے بات کی کہا سلام بھی دینا اور یہ آیت بھی دینا جبریل آئے آکے مصطفیٰ سے اجازت کیا مجھے اجازت ہے فرشتہ تھا ماسوم تھا اجازت ملی چادر کے نیچے آیا اور آکے کہا اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیدہبا انکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیر اللہ صلی اللہ محمد 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 اب وہ سوال بیت میں آ جائے گا جو کربلائی صاحب نے کیا کہ محدد سیلوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے کوئی کیا بھی کرتا رہے لیکن جانا تو اس نے وہی ہے نا جس کا ترجمہ غلط کر رہا ہے انما سوائے اس کے نہیں میں یہ تھوڑا توضیح بیان کر دوں اپنے ٹائم میں انما کلمہ حسر ہے اننا بے شک انما اننا سے بڑھ کریں یعنی یہی ہے جو بات ہو رہی ہے انما سوائے اس کے نہیں یرید اللہ اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے یریدو ارادہ یریدو یہ سیگا ہے فیل مزارے کا ماضی کا نہیں یعنی اگر یہ نہیں کہا کہ اب کیا ہے یعنی اس سے پہلے نہیں تھا توجہ کیجئے گا انما یریدو اللہ لیدہبا انکو مردسا اہل البیت ویتوہرکم تطہیرہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے یعنی جب سے وہ ہے جب سے جن کے لیے وہ جو ہیں کب سے کر رکھا ہے لیدہبا سمام کہ ان سے دور لے جائے گا دور رہے گا انکو مردس ردس پلیتی خباست چاہے وہ ردس ظاہری ہو یا باطنی ہو وہ ان سے دور رہے گا یہ جو ہم وضو کرتے ہیں ہمارا جسم پاک ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا کوئی ہے مسالک میں سے کوئی عالم کہ کہے ٹھیک ہے تمہارا جسم تو پاک ہے کپڑے بھی پاک ہیں تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں وضو کرنا پڑے گا وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے جسم تو پاک ہے کپڑے تو پاک ہیں تو جو وضو کر کے تم حاصل کر رہے ہو وہ تو تمہاری روحانی خواستی وہ دور ہو رہی ہے وضو کرنے کے ساتھ اور تم آمادگی کر رہے ہو عبادت خدا کے لئے ایسی حالت ہر وقت ہے اہل بیعت علیہ السلام سبحان اللہ وہ وضو کرتے ہیں خدا وند عالم کی بارگاہ میں جانے کے لئے لیکن ان میں وہ حالت کبھی بھی نہیں آتی جو ہم میں ہوتی ہے جس کو لارہ بیسا ہی نہ وہ ہم ہماری طرح آتے ہیں ایسا ہی نہ ہماری طرح ایسا ہی جاتے ہیں ایسا ہی یعنی جو چیز ہم وضو کر کے جسم پاک ہونے کے باوجود کپڑے پاک ہونے کے باوجود کرتے ہیں وہ آلڈی ویسے موجود ہیں جن سے ہر قسم کی پلیتی رجز کو خدا وند عالم نے دور رکھا ہوا ہے سبحان اللہ رکھا ہوا ہے اب نہیں رکھ رہا یعنی اگر اب رکھے تو اس کا مطلب پہلے پھر نہیں رکھا تھا جیسے رضی اللہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہوا یعنی این ممکنے پہلے نہ ہو اور پہلے نہیں تھا رضی اللہ کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کو تو چونکہ پہلے راضی نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں تھے اللہ تو تب راضی ہو جب اللہ کے حبیب پر کوئی ایمان لے کے آئے ایسا ہی ہے تو آیت تطہیر میں جو سیگے استعمال ہوئے ہیں وہ فیل مزارے کے ہیں یعنی اللہ نے ارادہ کل رکھا ہے کہ وہ اہل بیعت کو رجز سے پلیتی سے دور رکھے گا وجتوہیرہ کم تطہیرہ اور ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے جن کے بارے میں یہ آیت آئی جن کی شان یہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کی انہوں نے اس کائنات میں بتایا کہ ہم کون ہیں اور بڑا اچھا شیر مجھے ہمارے بھائی ہیں کسور بلائش صاحب انہوں نے بھیجا تھا محرم میں کہ نانا نے فرمایا کہ حسنین جنت کے سردار ہیں حسنین نے بتایا کہ ہاں سبحان اللہ یعنی وہ کام کیا سبحان اللہ بتا دیا زمانے کو ہاں ایسے سرداری ملتی ہے سب کچھ چتھا وہ خدا کے رستے میں دے دیا ایسا ہی ایسا ہی اور اہل بیعت علیہ السلام کی آج ساتھ میں معصوم چھٹے معصوم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہ 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 کی آمد مبارک ہے ایک جملہ عبادت کے لیے جناہ بسم اللہ خدا وند عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے انبیاء اولیاء اوسیاء آئمہ تو چاہدہ ہیں اولیاء کا شمار نہیں اوسیاء کا شمار نہیں سب نے عبادت کی بلکل کی اور بے شمار عبادت اور انبیاء کی عبادت کی تو قصد الانبیاء بھری پڑی کتنی کتنی دیر سجدے میں کتنے کتنے لمبے سجدے کتنا کتنا لمبا قیام اور خود مصطفیٰ ایسی عبادت کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا حبیب کھڑا کم ہوا کر تمہارے پاؤں میں برماتے سبحان اللہ سبحان اچھا توجہ تلب بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے لیکن وہ لقب اللہ نے ابن مصطفیٰ کو دیا ہوا زین اللہ عبادت تو سب کر رہے ہیں لیکن جو عابدوں کی زینت ہے وہ سجاد ہے کیا کہنی سبحان اللہ کیا کہنی اللہ آپ کو سلامت رکھ بہت خوب اور مفصل آپ نے سیر کر دیا بہت خوبصورت گفتگو بہت نایاب گفتگو بہت عالی جملے اور میں امید کرتا ہوں کہ جناب ہماری اجاز کربلائی صاحب مستفید ہوئے ہوں گے جملہ سنو کر اور مطمئن ہوئے ہوں گے اور چونکہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا آج کی پروگرام میں اس کے لئے ہمیں کم پانچ سے دس نشستیں شاہی ہیں صرف اس موضوع کے لئے تو پھر جا کے شاید یہ موضوع کمپلیٹ ہو ویسے تو زندگی گزر جائے تو یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو جہاں تک رجس کا تعلق ہے وہ رجس جو ہے غلازت جو ہے جو وہ پلیدی ہے وہ اسم کی ہو جسم کی ہو تینت کی ہو مزاج کی ہو حییت کی ہو کسی طرح کی بھی ہو ان کے قریب نہیں آسکتی اب لکھنے والا جیسے مرضی لکھ دے وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن وہ بہت سوئے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنایا ہوگا وہ کیسی چیز ہوگی تو محمد و آل محمد سے نجاستوں کو دور رکھا کہ نجاستوں کو اس طرح سے دور رکھا کہ جب یہ آئے منتقل ہوئے تو پاک تھے جب ظاہر ہوئے اس سے پاک جب دنیا سے گئے اس سے پاک اور جن کو ہم ان کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ان کے مقابل جب وہ منتقل ہوئے تب پلید جب ظاہر ہوئے اس سے بڑے پلید جب دنیا سے گئے اس سے بڑے پلید یہ بشمول میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں یہ کسی عقیدے یا کسی معاملات پر گفتگو نہیں کر رہا تو یہ ہمارے ساتھ ایک کال ہے جس اسلام علیکم کون صاحب کان سے جناب علیکم السلام سلام 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 کہ آپ کی آواز اتنی کمزور آتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا ہو رہے ہیں جناب انشاء اللہ لیٹ بتایا آپ دوسرا راج کبلہ کمی صاحب آئے ہوئے ہیں جناب میں بار بار پیش کرتا ہوں پیدے پاک امام کی مبارک یہ بڑی خوشی کی بات ہے کچھ اکسے کے بعد ہمیں دیکھ پاتے ہیں ایسے علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی خاص آنایت کی ہوتی ہے کہ کوئی علم جو حاصل ہوتا ہے دنیا تک دیئے سے دیا جلتا ہے یہ وہ دیا ہے جس کی روشنی سہری تک کبھی مانت نہیں پڑتی یعنی وہ دیا ہے جس سہری سے مراد یہ قیامت تک یہ آوازیں چلتی رہیں گی اور یہ آوازیں ہمارے علم سے مستفید کرتی رہیں جزائے اللہ اور اسی طرح ہمیں مستفید کرتے رہیں شروع میں میں نے تھوڑا ایک پروگرم دیکھا تھا میں باعث سے آیا ہی ہوں تو آپ کہہ رہے تھے کہ جنہیں اللہ بنانے والا ہو اس کے ساتھ دوسرا کیا مقابلہ کر پا گا تو کیوں لاتا میں چھوٹی سی بات کر کے پھر آپ سے سوال پوچھوں گا ٹائم بھی نہیں ہے اتنا کہ ہم دنیا میں جب رہتے ہیں جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے چنتے اور جو انجینئر اسے ڈاکٹر کی جو لگا لی یہ نہیں ہوتا ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی جو کوالیفکیشن ہوگی اس کے مطابق اس کو لگاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ لگاتے وقت اس کی بیک ہسی دیکھتے ہیں کہ اس نے اس میں کیا کیا کار نامے کی ہیں اب اس کوالیفکیشن کو چودہ سو سال پیچھے لے جائے تو دو قسم کی کوالیفکیشن سامنے آتی ہیں آپ دنیا والے چنتے ہیں تو کوالیفکیشن دیکھ کے چنتے ہیں اور میں اکثر سوچتا رہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی دنیا میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جس کو چنتا ہے وہ اس کی کوالیفکیشن دیکھ دیکھ کی چنتا ہے اب کسی مولا کہنات کی اگر کسی کوالیفکیشن پہ آئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو علم بھی ملتا ہے وہاں پہ آپ کو طاقت بھی ملتی ہے جرت بھی ملتی ہے وہاں پہ آپ کو یہاں تک علم ملتا ہے کہ ایک وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے مجھ سے پوچھو کہ میں بتاؤں کہ کب اتری کس وقت اتری رات کو اتری دن کو اتری سوتے اتری جاستے اتری وہ دعویٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوچھو پوچھو مجھ سے سلونی سلونی کا دعویٰ بھی ہے پھر ہر جنگ آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر مجھ ہے آپ دیکھ لیں اس بات کہ جو کوالیفکیشن پر پورا اتر رہا ہے ایک طرف تو یہ کوالیفکیشن ہے اور دوسری طرف بیس سال میں ایک صورت بھی یاد نہیں ہوتی تو پھر وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کتاب آگے آجاتا ہوں کہ وہی جو جانے والے تھے جنہوں نے کوالیفکیشن کے حافتے تو کچھ نہ دیکھا لیکن زبردست ہی اگر کوئی چیز لے لی تو اس کا رزلت کیا نکلا یہی میرا آپ سے سوال ہوگا اس کا رزلت کیا نکلا اس سے لے کے آج آج اسی کتاب میں بھمرا کے اڑھایا جاتا ہے اسی کتاب کے ساتھ وہ کھلوار کیے جاتے ہیں اسی دین کے ساتھ کھلوار اس طریقے سے کیے گئے اور کیے جاتے ہیں کہ آپ انتظہ کریں اس بات کھلیت نے اسلام نے منع کی تھی باتیں آج ہماری مائے بہن نے گھوا کر کے ان کو نلام کیا جاتا ہے آج بھائی گھلا کا ٹھا ہے تو یہ کونسی ایسی کوالیفکیشن دی گئی ہمیں کہ جو ہمیں چودہ سال سال کے بعد ہمارے گھلے کٹوانے والی کوالیفکیشن ہے آج اگر مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ کوالیفکیشن کے لحاظ جو میار پر پر اترے انہوں نے جب کفزے کیے تو حالات یہ کار دی ہے کہ چودہ سال کے بعد گھلے کٹوانے ہیں تو جو کوالیفکیشن تھی جنہوں نے کربلا میں گھلے دے کے دین بچایا اس کو آپ پیشے کریں گے تو یہی ہوگی گھلے کٹتے رہیں گے اور یہ کٹتے رہیں گے اور کوالیفکیشن کے پیشے ڈانتے رہو گے تو اپنے گھلے کارتے رہو ہم کٹتے رہیں گے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ نیکس ٹائم آئیں گے اور دوسری بات یہ کہ ناظرین اب یہ جو سوال نکوی صاحب نے کیا کوالیفکیشن اس کی ویریفکیشن انشاءاللہ ہم نیکس پریگرام میں دیں گے اس وقت کیونکہ ہمارا پریگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے تو میں علامہ صاحب ایک جملے میں اگر اجازت دے جناب جناب میں ناکوی صاحب کھتند ارز کرنا چاہوں گا ایک ناتق قرآن ایک حسام دے قرآن اینی تارکن فیکم اتقلان کتاب اللہ اتنا تی اہل و بیعت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پاک مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک قرآن اور ایک اہل بیعت ایک سامت قرآن چپ قرآن ایک ناتق قرآن بولے قرآن انہوں نے سامت کو پکڑا ناتق کو چھوڑا چھوڑا اس لیے کہ یہ بولنے والا ہے یہ بولے گا ایسے کیوں کر رہے ہو ایسے کیوں کر رہے یہ قیام کرے گا یہ سامنے آئے گا اسے قتل کرنا پڑے گا انہوں نے اس کو مانا جو بولنے والا نہیں جی اسے پڑھ لیں پڑھ لیں تو اس نے کچھ نہیں کہنا یہ دنیا محدود ہے ختم ہو جائے گی آگے جاگ پتا چلے گا حقیقت کیا ہے قبلہ آپ لوگ بڑے محضوظ ہو رہے تھے لیکن چونکہ وقت کی تنابیں کھج گئیں اور ہمارا پرگرام ختم ہونے کو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دعا کے ساتھ پرگرام کا احسنم کریں برائے نبی علی بطول برائے درہان باغ رسول وسجاد باقر شہ اولیاء وجعفر وقازم برائے رضا برائے تقی نقی حسن برائے ظہور امام زمن الہی جو شہ کے ازادار ہوں نہ بیمار ہوں اور نہ محتاج ہوں جو ہوں قائد مومن وہ ہوں رہا جو ہوں بیمار مومن وہ پام شفا ہمیشہ رہے زور اسلام کو عدالت ہو مرہوب حکام کو مشکل کشاہیں دو جک کے مشکل کشائی کیجئے ہر ایک مومن مولائی کی حاجت روائی کیجئے برلطف انبیاء بکرم مرتضاء حق بفضل پنجتن مولا حسین آپ سب کو سلامت رکھیں آج کے دن کے توصل سے جو مومن مومنات مسلم بیمار ہیں پروردگیر انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفا کامل آج لاتا فرمائے اور بالخصوص اس پرگرام کے جو میزبان ہیں آپ کے میزبان ہیں ہمارے میزبان ہے علی شان حسین صاحب انہیں ہمارے علی حسن صاحب ہیں جو علیل ہیں ان کو علی زیدی صاحب ان کی زوجہ اور علامہ صاحب کی والدہ اور میری والدہ اور تمام مومنین کی مائیں ان کو مالک صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جو مقروض ہیں ان کی میرا مالک کرز ادا کر دے اور جو پریشان حال ہیں کربلا کی اسیروں کے سبک ان کی پریشانیاں دور فرمائے اس ہدایت ٹی وی کو مالک دن دگنی راج چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں جو اس وقت کنٹرول رون میں بیٹھے جناب محمد رضا صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں جناب منتظر حیدر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں مولا ان کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے اور آپ سب کو میرا مالک سلامت رکھے وآخر دوانہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ وحمد 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 موسیقی